واہ مبارک ہو ایک اور بار دل جیت لیا مبارک ہو میرے آر سی بھی والوں ہم نے ایک اور بار دل جیت لیا کیا زبردست میچ ہوئے کیا آؤٹسٹینڈنگ میچ ہوئے میرے گھنٹے کا میچ ہوئے سالہ کسب سے یہ آر سی بھی کا نام نہیں ہونا اس ٹیم کے ساتھ اس کو سب سے زیادہ گالیاں دینے کا دل کرتا لیکن آر سی بھی یہ ویراد کولی سے کہوں گا یار ایک آس سیزن کے لیے اس ٹیم کو چھوڑ کے تو جاؤنا تم دیکھو ہم دل کی بھڑاس نکالتے کیسے ہم اس ٹ ٹیم کو برداشت کر رہے ہیں صرف اور صرف ویراد کولی کی وجہ سے کیونکہ آج بھی دیکھو میچ بڑا دبزست سوالوگ کہہ رہے ہیں بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوا مجھے یہ بات بتاؤ آج آر سی بھی بہار کیوں ہوئی ہے اگر میچ اچھا ہوا ہے میچ شاندار ہوئے دل تو سترہ سالوں سے جیت رہے ہو تو آج کب جیتو گے خیر آج کے میچ پر بات کرتے ہیں جو کہ بڑا ہی جیب و غریب سا میچ مطلب یقین کرو دل چاہ رہے ہیں پانی کی پوٹر اٹھا ڈھول بجا دیا قسم سے اتنی وائیات پرفارمنس آج آر سی بھی نے دکھائی ہے میں حیران ہوں یہ بولر سے یہ تبلہ تھا ابھی اتنا کوئی بجاتا ہے یار آر سی بھی کے بولرز کو لٹرلی ایسا ریش نے پکڑ کے بجایا ہے جس قسم کے انہوں نے یہاں پر آج دکھائی ہے پرفارمنس آبے یہ بولرز یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہو ہمارے پاس شاہین چاہ فرید نہیں ہمارے پاس بھی الٹرا لیجنڈ پرو میکس ہارے شروف صاحب ہیں ان کو بھی اتنی مارن ماشین کے نام سے مشہور ہے اس کا بھی اتنا بیڑا گھرک نہیں ہوا پڑا جتنا یہاں پر آر سی بھی کے بولرز کا ہوا پڑا ہے لیکن کیوں کیوں دیکھو ہم بہت جتنے ویراث کولی کی فینس دیکھ رو مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا تم لوگ خوش ہو اس میچ سے ہیں لوگ بولیں کہ بہت زبردست میچ ہو ہے بہت ہی آوٹسٹینڈنگ میچ ہو ہے بہت شاندار میچ ہو ہے آر سی بھی نے کیا زبردست پرفارمنس دکھائی کیا کمبیک کیا ہے ریزلٹ کہاں ہیں پوائنٹس کہاں ہیں مجھے بتاؤ وہ پوائنٹس کہاں ہیں جو آر سی بھی کو ابھی بھی آئی پیل کے اندر رکھ سکتے تھے ابھی بھی آئی پیل کو چاند دے سکتے کہ آپ اندر ہو سالہ سیدھا سیدھا باہر کر دیا یار لات مار کے یہ ہماری گھٹیا ٹیم ہیں اکیلے ویراث کولی کے اوپر بلیم ڈالتے ہیں کہ ویراث کولی نے آج بھی ویراث کولی کا سٹائی کر دیکھو دو سو ساتھ کے سٹائی کر سے کھیلے ویراث کولی نے 207 وہ اپنی طرف سے پور کوشش کر رہا ہے ہر بار ویراث کولی کو بلیم کرنا غلط ہے یار میں پاکستانی یہ بات سمجھتا ہوں کہ ویراث کولی دنیا کا سب سے بڑا کینگ ہے لیکن اگر وہ دنیا کی سب سے گھنٹا ٹیم کے ساتھ رہے گا تو بھائی اس کا کریئر کیسے چلے گا کریئر کا انڈ ہے یہ دیکھو ویراث کولی سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے بھائی چھوڑ دے اس ٹیم کو یہ دیکھ سیرے پاؤں پڑتے ہیں یار یہ چھوڑ دے خدا کا واسطہ چھوڑ کے اندر آجو میں کہتا ہوں تم راجستان رولز میں آجو کسی ایسی ٹیم میں آجو جو کہ کم سے کم پرفارمرز تو ہو جو کہ کم سے کم پرفارمرز تو کریں جس سے تھوڑی بہت امید تو ہو کہ یہ بندے ٹیم کپ جیتے گی یہ جو تم نے رکا کہ اس سالہ کپ نمڈے اس سالہ کپ لبڑے بھسا ہوا ہے کیونکہ بھائی خود سوچے یہ کیسی ٹیم ہے یہ بولنگ ہے اس مینجمنٹ کو پتہ نہیں ہے یار اترے ساترہ سالوں سے یہ ایسا بولنگ اٹیک نہیں بنا پایا جن سے تھو دست پرفارمرز کر رہے گیا رسی بی کی بولنگ اچھی ہے ایک سیزن مجھے بتا دو یہ آج رسی بی کے ساتھ جو ہوا ہے نا بھائی یہ مزاک نہیں ہے یہ بہت بڑا گینگ بینگ ہو ہمارے ساتھ یہ بہت بڑی نائنصافی ہوئی ہے ہم نے ایسی گھٹیا ٹیم نہ کبھی زندگی میں دیکھی تھی نہ دیکھی ہے اکیلے ویرات کولی کو تم لوگ ہٹاتے ہو یہ ویرات کولی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ پرفارمرز دے رہا ہے اسی کی وجہ سے بچی ہوئی عزت بچی ہوئی ہے اس کو اگر نکالو نا ویرات کولی کٹ آؤ باقی ٹیم کے اندر بچتا کیا ہے دیکھو سب سے پہلے تو سنریز ہیدرباد کی بیٹنگ کے بارے مواد کریں گے ان سے کریڈٹ کوئی نہیں لے سکتا جو بیٹنگ ٹریویس ہیڈ نے کی ہاں ہیڈ نے پہلے تو بتا نہیں اس بندے کو ہو گیا گیا پچھلے تین چار مہینے سے پرفارمرز دے نہیں رہا تھا ایک ورلڈ کر میں پرفارمرز دی تھی ایک جو ہے یہاں پر بلکو آکر ٹھوس ہو گیا بلکو تین چار مہینے کو کوئی اس کی پرفارمرز نہیں تھی 25 ہی نہیں کے اندر ایک 50 ماری تھی لونڈے نے اور اب آئی پیل کے اندر بتا نہیں ایسا کیا ہوا اس بندے کو کوئی بجلی کے جھٹکے لگے کوئی کرنٹ لگا ہے کوئی وائرس گھوس ہے اس کے اندر کے سالے کے چھکے ہی نہیں رک رہے یار اتنے چھکے اتنے چھکے اب یہ آر سی بی کے بولرز کے چھکے چھکے چھوڑاتے ہیں اتنے چھکے کون مارتے ہیں اور پھر وہ اینڈریچ کلاسن کلاسن سے گزارش ہے اگر آپ اتنے ہی م ٹیم میں ایسی پرفارمرز دے کے دکھائیے سالہ دے نہیں ہے تو کولی کی ٹیم کیا گھنس دے نا تم نے آج یہ ہینڈریچ کلاسن نے جس طریقے دھلائی کی ہے کریڈٹ تو بنتا ہے ان کا کریڈٹ بنتا ہے ہنڈر پرسن کے بھائی سر ایچ کے بولر اور سپیشلی وہ ایک اور نیا عبدال سمد عبدال سمد نے جس کسے کی پرفارمرز دکھائی یار کیا چھکے مارے دس بولوں میں سینتیس رن صرف دس بولوں میں سینتیس رن مارے اور ایک ایک بولر کو پکڑ پک کر کے رکھ رکھ کے مارا جو یہ نہیں دیکھ ہی نہیں رہے کہ آگے ہمارے ریس ٹاپ لیے ہمارے لوکی فارگسن ہے یہ ہے وہ ہے قدو ہے لوکی ہے بھنڈی ہے توری ہے جو بھی ہے پکڑ کے ہر کسی کو مار رہے ہیں سنرائے سیدر آباد نے بیٹنگ میں 287 بنا دیا جو کہ انہوں نے اپنے ہی ریکارڈ کرتا تھا اس سے پہلے ریکارڈ جو کہ ابھی اسی سیزن کے اندر بنایا آپ لوگ کو یاد ہو تو I think کوئی 277 بنا تھا اسی ٹیم نے ہی بنایا تھا اور آج اس ٹیم نے ا اپنے ہی ریکارڈ توڑ کر سیدھا دس رن اوپر بنا کر 87 بنا دیا یار خدا کا واسطہ کوئی تو ریکارڈ چھوڑ دو ہے آر سی بی کے پاس یہ ایک ریکارڈ تھا گنا چنا جس کے لے کر ہم بڑے آر سی بی والے چوڑے خان بن کے گھومتا تھے کہ بھائی ہماری ٹیم کے پاس بھی ریکارڈ ہے یہ ہے وہ ہے بغیرہ بغیرہ ہماری ٹیم بھی اچھی ہے کچھ نہ کچھ ہماری ٹیم کے پاس ہے ابھی تو یہ بھی نہیں بچا یار یہ کونسی پرفرمنس دکھائیے ہ ہم نے یار یہ کونسی کیسی پرفرمنس دکھائیے کیا ہم یہی ڈیزرف کرتے ہیں آر سی بی کے فینس مطلب اتنے سالوں سے ہم اپنے آر سی بی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہماری آر سی بی ہماری آر سی بی اور آر سی بی کی منیجمنٹ ہمارے ساتھ گینگ بینگ کے جاری ہے ہمارے کو یار اتنا مارے جاری ہے یہ پرفرمنس دیکھنے کے لیے ہم نے آر سی بی کو سپورٹ نہیں کیا تھا یہ پرفرمنس دیکھنے کے لیے ہم ورات کولی کو آر سی بی میں نہیں دی تھے ویراز کولی کو دیئے تھے کہ چلو کوئی ٹروفی جتوائے گا کچھ آرسی بھی کا بھلا ہو جائے گا لیکن بھائی ان آرسی بھی والوں کی وجہ سے ویراز کی بھی عزت جا رہی ہے کیونکہ بھائی وہ بندہ جتنی محنت کرتا ہے وہ بندے نے جتنی انٹرسٹنگ اننگس کے لیے ہیں جتنی بڑی اننگس کے لیے جتنے رنس بنا ہے وہ ڈیزرف کرتا ہے ٹروفی اس کو چاہیے کہ چننائی سپر کنگس میں آجائے یا پھر مومبائی انڈینز میں آجائے کہ کم سے کم ٹروفی ملنے کی تو گارنٹی ہے نا یہ گھنٹے کے ٹیم کے اندر کونسی پتہ نہیں ٹروفی جیتے گا آج بھی اکیلا دینیش کارتک تھا جو کہ لڑتا رہا ہے بیٹنگ کی آرسی بھی نے لیکن بیڑا گھر کمارا وہی بالنگ پہ ہی آجاتا ہے ابھی تم دیکھو وہ اپنا ایک نیا چوہان تھا لانڈا اس نے پہلی بال پی آؤٹ ہوا وہ پٹیدار صاحب رجد پٹیدار صاحب انہوں نے پہ پانچ چھے رنز بنائے انو جراوات نے پچیس رن بنائے کوئی سترہ گیندوں میں ایک سو پچیس کا ایک سو پیشتر کا سٹریک ریٹ ابھی کتنے لوگوں کے آج تو میکسویل کو بھی نہیں کھلا ہے سراج کو بھی نہیں کھلا ہے کیا سوچ کر نہیں کھلا ہے پتہ نہیں بھائی سراج کو کس لیے بار نکالا وہ ہوتا تو مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہو سکتا تھا رسی بی کا یہ ٹو ایٹی ایٹ پہ یا ٹو ایٹی سیون پہ نہیں جاتے یہ جو سنرائی سیدر آباد والی چوڑے ہو کر گئے ہیں کہ سراج ہوتا تو کچھ نہ کچھ بہتر ہو سکتا تھا اکیلے دینیش کارتک نے فائٹ کی ایٹی سیون بنائے تھرٹی فائی بولوں کے اندر وہ کب تک محنت کرے یار اس کی بھی عمر ہو گئی ہے ریٹائرمنٹ کی وہ بندہ 38 سال کا ہو گیا لیکن لوگ اس کو زبردستی ورلڈ کب میں ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ بھائی وہ بار بار بیچ بیچ میں آکے ایسی پرفرمنس دے کے چلا جاتا ہے پورا سال کومنٹری کرتا ہے لیکن بھائی جیسے ہی آئی پیل میں آتا ہے پتہ نہیں ایسی کہاں سے اس کے اندر اتنی انرجی آ جاتی ہے کوئی یائی میں دھونی کی آتما آ جاتی ہے او اے بی ڈی ویلیوز کی آتما آ جاتی ہے پتہ نہیں یہ کرتا کیا ہے انسان پورا سال جو ہے کومنٹری کرتا ہے اور آئی پیل میں آ کر یہ بندہ 22 سال کا لانڈا بن کے لپاڑنا شروع ہو جاتا ہے آج بھی 87 رنس کیے ویسے عزت کسی نے بچائی ہے صحیح مانوں میں تو وہ دینش کارتک نہیں بچائی ہے اس بندے کی پرفرمنس سے آج آر سے بھی کم سے کم سینہ چوڑا کر رہی کر کے بولتی ہوگی چلو بھائی ہم نے کچھ تو کیا 262 بنائے اب 187 انہوں نے بنائے 262 انہوں نے بنائے اب اس ٹوٹل کو تم ذرا کمبائن کرو کہ کمبائن ٹوٹل کتنا بنتا ہے تمہارا دماغ ہل کے رہ جائے گا بھائی ساڑھے پانچ سو کا یہ گمبائن ٹوٹل بنتا ہے ایک ٹی ٹوینٹی کے میچ میں ساڑھے پانچ سو رن کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ دیکھنے کو ملیں گے لیکن بھائی آر سی بھی ہے تو ممکن ہے آر سی بھی ہوگی تو آپ کو ہر چیز دیکھنے کو ملتی لے گی یہ کبھی بیٹنگ میں کیا کر جائیں کبھی بولنگ میں کیا کر جائیں کچھ پتہ نہیں چلتا ان کا آج بھی میں اس بات پہران ہوں کہ آر سی بھی کے فینس کیسے خوش ہو کہ نیند سکون کی نیند سے سویں گے کہ ہم نے بڑی دبندس پرفرمنس دکھائی ہے ہم نے یہ کہ وہ کیا ہے اوہ بھائی ہمارے گھنٹے بچ گئے ہماری پرفرمنس انتہائی واحیات بدبودار لوسی ایک دم گھٹیا پرفرمنس دکھی ہے کیا ہی بولیں یار اس پرفرمنس کے اوپر پھر لوگ کہتے ہیں آپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اگر غصہ کرتا ہوں نا ایک کام کرو آپ لوگ اپنی روائے کومنٹ سیکشن میں دینا اور ابھی تک آپ لوگ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو میرا نام میں محمد دیانت حمید ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ